سویک سکھرتے ہم سب ایک اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجئے تھم اور شروع کرتے ہیں انڈیٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے سارائی لیرو نیکے ویرو یہ مووی مہش بابو اور رشمی کا مندانہ کی ہے اس میں مہش بابو ایک آرمی آفیسر بنے ہیں اس مووی میں کافی کچھ چکنے جیسا ہے یہ مووی آپ کو کافی پسند آئے گی سو مووی کی سٹائٹنگ ہوتی ہے ہمیں ایک بھارتی نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کولیج کی پروفیسر تھی وہ لیکچر لے رہی تھی ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھیڑتا ہے لڑکی بھارتی کو کمپلینٹ کرتی ہے بھارتی اس لڑکے کے پاس جاتی ہے لڑکا کہتا ہے جرہ ٹچی تو کیا تھا بھارتی دیکھتی ہے لڑکے نے پی رکھی تھی بھارتی اسے تھپڑ مارتی ہے دین بھارتی کو بلاتا ہے لڑکے کے پاپا بھی آئے ہوئے تھے وہ بہت پاورفول تھے دین لڑکے کا ہی ساتھ دیتا ہے بھارتی کہتی ہے یہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے اور یہ ڈرنک تھا میں ایسے لوگوں کو نہیں پڑھا سکتی سوری وہ جاتی ہے لڑکی کے پاپا دھمکی دینے لگتے ہیں بھارتی لڑکی کو تھپڑ مارتی اور کہتی ہے ایسے اپنے بیٹے کو مارنا چاہیے تھا مجھے دھمکی دینے کے بجائے میں پندرہ سال سے پڑھا رہی ہوں میں نے آس تک غلط چیز برداشت نہیں کی اور وہ جاتی ہے ایک بچے کو سمجھاتی ہے اس کے بعد وہ گھر جاتی ہے اس کے گھر پروگرام تھا سب تیاری کر رہے تھے اور بھارتی کے انکل کہتے ہیں تمہارے تین بچے ہیں اور تم سنگل مدھر ہو تب بھی تم ایک آنات بچے کو پال رہی ہو تمہارا دل بہت بڑا ہے بھارتی کی بیٹی کو دیکھنے لڑکے والے آئے تھے لڑکے کے ریلیٹیف کہتے ہیں یہ گھر کیسا ہے چھت دیکھو تمہیں اپنے بیٹوں کو آرمی میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا ایک تو مری گیا تب بھی تم نے دوسرے کو بھیج دیا بھارتی گسے میں کہتی ہے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے ریلیٹیف کہتا ہے میرا بیٹا امریکہ میں کام کرتا ہے ڈالر میں کماتا ہے اور ویسے بھی آپ جانتی ہیں روپیہ گرہا ہے اور ڈالر بڑھ رہا ہے بھارتی کہتی ہے تم نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا تب ہی مجھے اپنے بیٹے کو تمہارے گھر کی رکشہ کرنے کے لئے بھیجنا پڑا بارڈر پہ اور جب بھی میں اپنے فلیک کو دیکھتی ہوں مجھے گرف ہوتا ہے سولجر فیملی ہونے پر لڑکے کے پاپا اپنے ریلیٹیف کو بھاگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں شادی کی ڈیٹ فکس کریے ہم آپ کو اچھے جانتے ہیں پنڈی جی ڈیٹ فکس کرتے ہیں بھارتی کہتی ہے میرا بیٹا آدھے تب تک گھر آ جائے گا پھر ہمیں اجے دکھائے جاتا ہے ایک جگہ بلائے جاتا ہے پرساد نام کو آفیسر کہتا ہے ہمیں بوم مل چکا ہے 30 میٹ پہلے ہی لیکن تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے آنے کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اجے آتا ہے اور کہتا ہے سب کلیر ہے نا آفیسر کہتا ہے ہاں آجے کہتا ہے پرساد سے اور کیا چل رہا ہے پرساد حیرانی سے کہتا ہے یہاں بوم ہے جو کبھی بھی فٹ سکتا ہے آجے کہتا ہے دیکھ رہا ہے کافی پینے کے بعد دیکھتے ہیں سب حیران ہوتے ہیں پرساد کہتا ہے یہاں بوم ہے آجے کہتا تو کیا ہوا ہماری جان کا سوال ہے یہاں اتنی ٹھنڈ ہے کہیں بوم ڈیفیوز کرتے ہوئے ہاتھ کاپنے لگے تو اور بوم فٹ جائے تو تو یاد رکھنا میں ہیون میں یہی کہتا اگر پرساد مجھے کافی دے دیتا تو ایسا نہیں ہوتا اور پرساد کہتا ہے سمجھ گیا وہ کافی بناتا ہے آجے کہتا ہے اگر بوم فٹتا ہے تو کریڈٹ تمہیں ملے گا اگر ڈیفیوز ہوا تو میں کریڈٹ لے لوں گا آجے کافی پیتا ہے اور پرساد کے ساتھ جاتا ہے پرساد کہتا ہے سیپٹی سوٹ پہن لو آجے کہتا ہے بوم بلاشت ہونے سے پہلے میں اس سوٹ سے گھٹن سے ہی مر جاؤں گا مجھے شانتی سے مرنا ہے وہ اس کا بھی سوٹ نکالنے لگتا ہے پرساد منہ کرتا ہے اور آجے جلدی جلدی وائر کاٹنے لگتا ہے بوم کی پرساد دیکھ کے ڈرتا ہے اور کہتا ہے تم چاول کی بوری نہیں کھول رہے ہو رکھو میں کرتا ہوں ایک آفیسر ٹیرریسٹ کو دیکھتا ہے وہ شوٹ کرتا ہے ٹیرریسٹ بھاگ جاتا ہے سب اس کے پیچھے جاتے ہیں ٹیرریسٹ ایک نردوش پہ کالا کپڑا ڈالتا ہے اور کہتا ہے میں نے ٹیرریسٹ کو پکڑ لیا پرساد کہتا ہے مجھے گڑ بڑ لگ رہی ہے کیا کریں آجے ٹیرریسٹ کو گولی مار دیتا ہے پرساد کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا آجے کہتا ہے اس کے پیروں پہ کیچڑ لگا تھا سیمپل اور سین شپڑ ہوتا ہے آجے آفیسر کے ساتھ کھیل رہا تھا ایک آفیسر آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے گھر سے فون آیا ہے آجے اداس ہوتا ہے اور کہتا ہے دوسرے آجے کے لئے آیا ہوگا میں اناد ہوں وہ کہتا ہے ماں سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی بھارتی رشتے کے بعد دوسرے آجے کو بتاتی ہے دوسرے آجے کہتا ہے میں جلدی گھر آتا ہوں آجے سنتا ہے سینر آفیسر سب کو رات میں بلاتا ہے اور کہتا ہے ایک ٹیلی رشت کو چھوڑانے کے لئے کچھ ٹیلی رشتوں نے سکول کے بچے کو کٹنیپ کیا ہے وہ اس ٹیلی رشت کو چھوڑنے کے لئے کہہ رہے ہیں سینر آفیسر کہتا ہے ہمارے پاس دو آپشن ہیں پہلا ان کی مانگیں پوری کرتے دوسرا بچوں کو بچانے جائیں ایک آفیسر کہتا ہے اگر یہ باہر پتا چلو تو بہت ہنگامہ ہوگا ہمیں ان کی مانگیں پوری کرنی چاہیے آجے کہتا ہے ہم سب جی مارکٹ میں نہیں ہیں جہاں بارگیننگ چل جائے گی ہم انڈین آرمی ہیں ہم ٹیلی رشت کو سبق سکھا کے سارے بچوں کو لائیں گے سینر آفیسر کہتا ہے مجھے پتا تھا آجے کہتا ہے انہیں مار کے بچوں کو صحیح سلامت لائیں گے اور آجے اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے وہ حملہ کرتے ہوئے آپ کے اولاد ہو تو سامنے آو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں دوسرا آجے گسے میں سامنے جاتا ہے آجے دیکھتا ہے یہ ایک ٹرائپ ہے وہ روکنی والا تھا دوسرا آجے ایک رستے سے ٹکراتا ہے اور بوم بلاشٹ ہوتا ہے دوسرے آجے کو چوٹ آتی ہے آجے اسے دیکھتا ہے اور اپنا آفیسر کے جریعے اسے باہر لے جاتا ہے سینر آفیسر وکی ٹاکی پہ کہتا ہے کیا کرے کمپرمائز کر لے آجے کہتا نہیں میں نے زبان دی ہے سارے بچے خوشی سے آئیں گے آجے اوپر کے راستے سے ٹرائرسٹ کے سامنے آتا ہے اور سب کو مارتا ہے اور ٹرائرسٹ سے کہتا ہے تم نے گالی دیا میں نے گولی دی تم میری ماں کو بیچ میں لائے میں نہیں لائے کیونکہ میں تری ماں کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں اور آجے اسے شوٹ کر دیتا ہے سارے بچے خوشی سے باہر آتے ہیں سین شپٹ ہوتا ہے سینر آفیسر کہتا ہے آجے کی حالت بہت کرٹیکل ہے عام طور پر یہ نیوز ہم گھر والوں کو بتا دیتے ہیں لیکن آجے کی بہن کی شادی ہے اور اس کی ماں نے پہلے ہی ایک بیٹا کھو دیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں تم میں سے کوئی اس کی شادی اچھے سے کروائے اور اس کے بعد آرام سے نیوز بتا دے اس فیملی نے دیش کے لئے بہت کچھ سیکریفائس کیا ہے ہم اتنا تو کریں سکتے ہیں تو کون جائے گا بتاؤ ساتھ سمان پیک کرتا ہے اور کہتا ہے میں بوم والا انسیڈنڈ ابھی تک بھول نہیں پایا دس دن تمہارے ساتھ کیسے کھاٹوں گا اور سینج شپٹ ہوتا ہے ناگیندر نام کا آدمی جو ایمیلے تھا وہ اپنے ماسٹر کو کٹنیپ کر کے لاتا ہے اور کہتا ہے ماسٹر تم نے بچپن میں ہر چیز مجھے گلت سکھائی اچھا بتاؤ تم نے کلاس میں مجھے کھڑا کر کے کیا سکھائے تھا ماسٹر کہتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے پر ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے ناگیندر کہتا ہے میں نے بہت لوگوں کا غلط کیا ہے آج میں ایمیلے ہوں تم نے مجھے دوپ میں کھڑا رکھ کے کیا کہا تھا ماسٹر کہتا ہے کلم تلوار سے جاتا طاقتور ہوتی ہے ناگیندر کہتا ہے میں تلوار کا استعمال کر کر ایمیلے بنا ہوں تم نے میرے پاپا سے بہت پیسے لوٹے فیز کے نام پہ اور میرا بچپن خراب کر دیا تم نے مجھے ساری چیزیں غلط سکھائی ناگیندر کے پاپا کہتے ہیں مار دو اسے کاٹ دو ناگیندر کہتا ہے ایک بھی چیز اگر تمہاری سکھائی ہوئی صحیح ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ناگیندر کا آدمی آتا اور کہتا ہے ایک آدمی پروٹیسٹ کر رہا ہے آپ کے خلاف ناگیندر کہتا ہے ماسٹر تمہارے لیسن کا ٹائم ہو گیا اور ناگیندر جاتا ہے وہ آرام سے آدمی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو پروٹیسٹ کر کے آدمی کہتا ہے مجھے سب پتا ہے تم سب کو لوٹ رہے ہو میں نے ریسرچ کری ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ناگیندر ماسٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھا تم نے کہا تھا ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے شانتی سے کام کرنا چاہیے دیکھو میں نے شانتی سے کام لیا بتا میجی سے وہ میرے سے بات کر رہا ہے اب دیکھو ناگیندر کہتا ہے آدمی سے تجھے پتا ہے میرے خلاف کڑے ہونے پر کیا ہوتا ہے تجھے پتا ہے آگے کیا ہوگا اور ناگیندر کے بہت سارے گھنڈے آتے ہیں ٹرک سے اور وہ بہت ساری توڑ فوڑ کرتے ہیں اور پروٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں ناگیندر کہتا ہے ہاں رات کو میرے ایک آدمی تجھے مار دے گا آدمی ڈرتا ہے نیمی پانی بناتا ہے ڈر کے مارے اور کہتا ہے میرے انچن توڑ دو اور ناگیندر اپنے ہاتھ سے دیتا ہے آدمی پی کر بھاگ جاتا ہے ماسٹر من میں کہتا ہے اسے کوئی توفانی روک سکتا ہے ناگیندر کہتا ہے میں توفان کو بھی روک دوں گا ماسٹر ڈرتا ہے اور سین شفل ہوتا ہے ایک آدمی اپنے فیوچر سمدھی کے ساتھ پتے کھیل رہا تھا ٹی سی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک آدمی کے لیے اتنے نوکر پہلے بھار دیکھیں آدمی کہتا ہے یہ میرا دماد ہے آدمی کی وائف آتی ہے پانے لے کر ٹی سی کہتا ہے یہ تمہاری بڑی بیٹی ہے کیا آدمی کہتا ہے وائف ہے آدمی کی وائف کہتا ہے میری شادی زبردستی چودہ کی عمر میں ہو گئی تھی آدمی کہتا ہے یہ بھی تو بتاؤنا مجھے بھیک مانگنی پڑی تھی کوپریشن کے لیے فرش نائٹ پر اس کی وائف اسے پانی دیتی ہے آدمی کے ہاتھ جلتے ہیں وہ اپنے وائف کے ہاتھ میں پانی دیتا ہے اور کہتا ہے جی کیا ہے میں نے تھوڑا گرم کہا تھا اب جب تک یہ تھوڑا تھنڈا نہیں ہوتا تب تک پکڑے رہو فیوچر سمدھی کہتا ہے آرام سے بات کرو آدمی پانی فیکتا ہے اس کے موپے اور ٹی سی کہتا ہے اتنی بیزدی کیسے سہر ہے وہ آدمی کہتا ہے جرہا اس کے بیٹے سے بات کرو ٹی سی اس کے بیٹے سے بات کرتا ہے اس کا بیٹا اس کے موپے کھانا فیکتا ہے ٹی سی کہتا ہے اس پاگل سے کون شادی کر رہا ہے سین سمسکروتی پہ شفٹ ہوتا ہے اس کی شادی ہونے والی سمسکروتی کی بہن کہتی ہے ہمیں یہ شادی کیسے بھی رکھوانی ہے سمسکروتی کی ماں ٹی سی کو سمسکروتی دکھاتی ہے ٹی سی کہتا ہے اس کے لئے کوئی اچھا ہینڈ سم لڑکا ڈھونڈو سمسکروتی خوش ہوتی ہے وہ آئی لب یو کہتی اور کہتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں ٹی سی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں شادی شدہ ہوں میرے بچے بھی ہیں سمسکروتی کہتی ہے مجھے دوسری وائپ بننے میں کوئی دکت نہیں ہے اور وہ تمہارا خیال بچے کی طرح رکھوں گی سمسکروتی کی ماں کہتی ہے دماغ جی مانجا اور ٹی سی خوش ہوتا ہے سمسکروتی کے پاپا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سر جی میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں وہ بھی پیار کرتی ہے آپ اس کے شادی کینسل کرو سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں نیچے بیٹھا اور اٹھ کے دکھاؤ بینہ سپورٹ کے اور ٹی سی اٹھ نہیں پا تھا سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں بینہ سپورٹ کے تم اٹھ نہیں پائے میری بیٹی کو کیا سپورٹ دھو گے ٹی سی کہتا ہے اس سے پیار کا کیا لیں نہ دینا ایک آدمی کہتا ہے میری برد کنفرم ہو گئی سمسکروتی کا پاپا کہتے ہیں برد کا تو پتہ نہیں لیکن اس کی دیت کنفرم ہو گئی ٹی سی سچ بتا دیتا ہے سمسکروتی کے پاپا سمسکروتی کے ماں اور سمسکروتی کو دروازے کے سامنے لاتے ہیں سمسکروتی کی ماں کہتی ہے ہم کچھ نہیں کریں گے اب وعدہ کرتے ہیں سمسکروتی کے سمدھی کہتے ہیں اتنا ٹورچر کیوں سمسکروتی کے پاپا اسے سوئی چوباتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ٹورچر کہتے ہیں سمسکروتی اپنی ماں سے کہتی ہے کچھ کریئے سمسکروتی کی ماں کہتی ہے یہ بڑی طریقہ ہے اور اگلے سٹیشن میں سمسکروتی اترتی ہے بھگوان میرے لے کوئی اچھا کیوٹ لڑکا بھیجو آجے آتا سمسکروتی خوش ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے آتی آجے ٹرین میں چڑتا سمسکروتی کو بھی ہاتھ دیتا ہے سمسکروتی خوش ہوتی ہے اس کی ماں اور بہن کہتی ہیں تم واپس کیوں آگئی سمسکروتی آجے کو دکھاتی ہے سب کو اور سب دیکھ کے خوش ہوتے ہیں سمسکروتی فلائنکس دیتی آجے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو تم پرساد کو کیوں فلائنکس دے رہی ہو ان کی ایس دیکھیں سمسکروتی کہتی ہے میں نے تمہیں دی تھی پرساد آجے کو کہتا ہے تمہیں پتہ تھا نا سمسکروتی کی ماں ہاتھ میں پاندھ کا پتہ دیتی ہے اور کہتی ہے ادھر دیکھو اور اجھے دیکھتا ہے سمسکروتی کی ماں کہتی ہے مبارک ہو تم دونوں کی شادی ہو گئی میری بیٹی کا اچھے دھیان رکھنا دوانجی اجھے پتہ فیکتا ہے اور کہتا ہے یہ چل کیا رہا ہے یہ بڑے خطرناک لوگ رگ رہے ہیں نیکسٹیشن پر ان سب کے پوسٹر لگانے پڑھیں گے شادی کی بڑے زلدبازی میں لگ رہے ہیں یہ لوگ سمسکروتی کی ماں کہتی ہے میرے پتی بورے انسان ہیں میری شادی چوتھو کی عمر میں زبردستی ہوئی تھی انہوں نے میری دونوں بیٹیوں کی شادی زبردستی کروایا اور میری چھوٹی بیٹی کی بھی کروانا چاہتے ہیں آج یہ کہتا ہے تب بھی آپ انسٹنٹ ڈوڈل کی طرح شادی کروا رہی ہو رکھا میں بات کرتا ہوں وہ ایسے کیسے زبردستی شادی کروا سکتے ہیں آج یہ جاتا ہے اور کہتا ہے سمسکروتی کے پاپا سے کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ زبردستی شادی کیسے کروا سکتے ہیں سمسکروتی کی ماں کہتی ہے دیکھو نا سمسکروتی کے پاپا گزے میں کہتے ہیں چپ ہو جاؤ وہ ہاتھ دکھاتے ہیں آج یہ کہتا ہے کچھ عجیب ہے اور وہ بیٹھتا ہے سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں میری بڑی بیٹی صبح کالج گئی شام میں ایک لڑکا گھر لائی اور کہا اسے شادی کرنی ہے آج یہ کہتا ہے اتنی جلدی سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں مجھے لگا مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اگلے دن وہ لڑکا گھر آیا اور کہا اسے بزنس سٹارٹ کرنا ہے ایک کروڑ چاہیے مجھے تھوڑا عجیب لگا لیکن اس کی ماں نے کہا دے دو اتنے نہیں دے سکتے مجھے لگا مجھے میری وائف کی بات ماننی چاہیے اور وہ لڑکا پیسے لے کے دھوکا دے کے بھاگ گیا میری بھوزمین بھگ گئے اور وگیل کے کھرچہ الگ سے ہوا عجیب بڑی بیٹی کو چھپ کرواتا ہے عجیب کہتا ہے آپ کی دوسری بیٹی کا کالیج بھی بند کرواتا چاہیے سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں میں نے یہی کیا اور ٹیوٹر رکھا لیکن صبح میں نے ٹیوٹر رکھا اور شام میں میری دوسری بیٹی نے پرپوس کر دیا عجیب کہتا ہے وہی شام کو سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں میری بیٹیوں کو صبر نہیں ہوتا نا میں نے ٹیوٹر سے پوچھا تم میری بیٹی کو کیسے خوش رکھو گے عجیب کہتا ہے کیسے سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں میں نے بھی یہ پوچھا لیکن سنو میری وائف نے کہا اپنی ماں کے لائے ہوگا سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں جس ٹون میں کہا تھا اس ٹون میں کہو سمسکروتی کی ماں کہتی ہے آپ بھی نہ ہمیشہ شک کرتے ہیں اس کی ماں کے ہوں گے تب ہی تو لائے ہوگا کبھی تو بھروسہ کرو اپنی بیٹیوں پہ سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں میں نے کیا اور بعد میں پولیس میرے گھر آئے اور پتہ چلائی یہ سونا مندر سے چوری کیا ہوا تھا مجھے جیل ہوئی تھرڈ ڈگری ملے سمسکروتی کہتے ہیں یہ غلط ہے میری دونوں بہنوں کو موقع ملے مجھے کیوں نہیں اچھے کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں روکو ابھی بتاتا ہوں سمسکروتی کے پاپا اپنی بڑی بیٹی سے پوچھتے ہیں تمہیں اپنا پتی پسند ہے بڑی بیٹی چھی کہتی ہے سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں اس کے دو بچے اور سمسکروتی کے پاپا دوسری بیٹی سے پوچھتے ہیں وہ بھی منع کرتی ہے اور سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں اس کے بھی بچے ہیں اور میری بی بی مجھے بھی پسند نہیں کرتی تب بھی ہمارے تین بچے ہیں شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے اجے کہتا ہے سمجھ گیا آپ صحیح ہو اور اجے جاتا ہے سمسکروتی اپنی ماں سے کہتی ہے مجھے اجے کیسے بھی چاہیے یہ باقی لڑکوں کی طرح نہیں ہے سمسکروتی کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تم رات کو اس کے برد پہ جانا اور چلانے لگنا باقی میں دیکھ لوں گی سمسکروتی کہتی ہے ایک گدہ اس کے ساتھ ہے نا وہ دکت ہے پرساد بھار آتا ہے اور کہتا ہے بہانے سے اجے کہتا ہے آپ میری طاقہ تو آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا پرساد روتا ہے سمسکروتی اور اس کی ماں اور بہن باری باری سے گھور کے جاتے ہیں اجے کہتا ہے مجھے ان کے رادہ ٹھیک نہیں لگ رہے پرساد کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اجے کے سوتے ہی پرساد سمسکروتی کو اندر بھیستا ہے سمسکروتی اجے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے وہ کس کرنے جائے رہی تھی پرساد اس کے سر پہ مارتا ہے سمسکروتی چلاتی ہے سمسکروتی کا پورا پریوار آتا ہے اور سمسکروتی کی ماں کہتا ہے اس نے میری بیٹی کی زندگی بھروات کر دیا میری بیٹی سے کون شادی کرے گا اجے کہتا ہے کس نے کی میں اسے چھوڑوں گا نہیں سمسکروتی کی ماں کہتا ہے تم نے اجے حیران ہوتا ہے سمسکروتی کے پاپا کنفیوز تھے اجے کہتا ہے سمجھ گیا یہ تمہارا گھٹیا پلان ہے سمسکروتی کی ماں کہتی ہے اب میری بیٹی سے کون شادی کرے گا ٹی سی کہتا ہے میں ہوں نا پہلے آجے کو ایرشٹ کرواؤں گا اس کے بعد اس سے شادی کروں گا سمسکروتی کی ماں اسے تھپڑ مارتی ہے اجے کہتا ہے ایک بات بتاؤ میں اسے یہاں تک لائیا اور یہ چلائی بھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے سمسکروتی کہتی ہے تم نے میرے ہاتھ بان دیئے تھے موہ میں کپڑڑ ڈال دیا تھا ٹی سی کہتا ہے رسی کہاں ہے اجے کہتا ہے وہاں سمسکروتی کی ماں ٹی سی کو تھپڑ مارتی ہے سمسکروتی کہتی ہے میری ساڑی سے سمجھ گئے نا سمسکروتی کی ماں کہتی ہے اب جلدیش کی شادی کروا دیجئے سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں منگل ستر کہاں ہے سمسکروتی کی ماں اپنا اتار تھی سمسکروتی کے پاپا اور آجے حران ہوتے ہیں اجے سمسکروتی کے پاپا سے کہتا ہے آپ تو میرے پی یقین کریے سمسکروتی کے پاپا کہتا ہے مجھے تم پر بروسہ ہے لیکن اگر کوئی گوائی دے جو ان کے ساتھ نہ ملا ہوتے یقین ہو جائے گا اجے کہتا ہے پرساد ہے نا سکروتی کی ماں اور بہن اور سمسکروتی اشارہ کرتے ہیں پرساد کہتا ہے موسم کی وجہ سے تمہارے شیطان جاگ گیا ہوگا اجے حیرانی سے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یاد ہے ایک بار تمہیں گولی لگی تھی تمہیں کندے پر اٹھا کے اس شیطان نے ہی تمہیں بچایا تھا پرساد ایموشنل ہوتا ہے اجے کہتا ہے ایک بار ٹھنڈ میں تمہیں سانس نہیں آ رہی تھی اس شیطان نے تمہاری مدد کی تھی لیکن اب یہ شیطان تمہاری مدد نہیں کرے گا پرساد سچ بتا دیتا ہے کہ انہوں نے ایموشنل بلیک میل کیا تھا سمسکروتی کی ماں کہتی ہے آپ سمسکروتی کے ابھی شادی کروا ہوگے یا بعد میں سمسکروتی کے پاپا کہتے ہیں چلو پہلے بے زیتی کروا دی پرساد سوری کہتا ہے اجے نہیں مانتا وہ کہتا ہے آپ نے کٹاپا والی حرکتیں کر رہی ہیں اور اجے نہیں سوتا پرساد کہتا ہے سو جاؤنا پلیز اجے کہتا ہے تاکہ آپ واپس مجھے دھوکہ دو میں نہیں سونگا اور وہ نہیں سوتا اور سمسکروتی کے پاپا سب کو رستی سے باندھ کے سو رہے تھے رستی ان کے گلے میں تھی سمسکروتی بھاگنے لگتی ہے سمسکروتی کے پاپا کا گلہ دپتا ہے اجے آتا ہے اور بچاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو گلے میں رستی نہیں ڈالی چاہیے تھی سمسکروتی کے پاپا کہتا ہے میں نے رستی ہاتھ میں باندھی تھی گلے میں کیسے پہنچ گئے سمسکروتی کہتی ہے پاپا رات کو کھراتے لے رہے تھے اس لئے گلے میں رستی باندھی سمسکرطی کے باپا کہتے ہیں یہ میرے کھرانٹے نہیں میری سانسے روکنا چاہتی تھی آجے کہتا ہے یہ رسٹی سے نہیں مانے گی ایک پولیس والا کریمنل کو پکڑ کے لے جا رہا تھا پرساد ہتھکڑی مانگتا ہے پولیس والا کہتا ہے یہ بھاگ جائے گا پرساد کہتا ہے اسے رسٹی سے بان دو یہ اولڈ ہے یہ کہاں بھاگے گا میں گارنٹی لیتا ہوں اور پولیس والا جیسے ہتھکڑی کھولتا ہے اولڈمن بھاگ جاتا ہے پرساد ہیران ہوتا ہے اور اجے اور پرساد جنرل کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اجے کہتا ہے یہاں رہیں گے تو فساہی دیں گے سمسکرطی کو چین سے باندھ رکھا تھا وہ کہتی ہے مجھے کوئی نہیں روک پائے گا اپنے پیار کو پانے سے کچھ چور آتے ہیں اور کہتے ہیں آج بہت مان لوٹنا ہے وہ ہتھیار دکھا کے بہت لوگوں سے سامان لوٹتے ہیں سمسکرطی اس کی ماں اور اس کی بہن سامنے سے زیور دیتے ہیں سمسکرطی بھائیہ کہتی ہے چور کو اور سمسکرطی کی ماں بیٹا چور ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو چین سے کس نے باندھا اور سین شپ ہوتا ہے چور آجے کے پاس جاتے ہیں سمسکرطی اور باقی سب بھی آجے کہتا ہے یا یہاں بھی آگئی چور کہتا ہے تمہیں میری بہن سے شادی کرنی ہوگی آجے کہتا ہے بہن تم بھائی کب بنے انہوں نے تمہیں بھی میری پلیٹ کیا ہوگا باقیوں کی طرح چور کہتا ہے تم کریمنل دیکھ رہے ہو میں پیار دیکھ رہا ہوں پانچ ٹینل آنے والے ہیں ہر ٹینل میں ہم تمہیں ماریں گے اور دوست بڑھاتے رہیں گے آجے کہتا ہے یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے ٹینل آتا ہے آجے سب کو مارتا ہے اور ایک اور ٹینل آتا ہے وہ سب کو مارتا ہے پرسات کہتا ہے سب سے لمبا ٹینل آنے والا ہے آجے کہتا ہے بہت مزا آئے گا ٹینل آتا ہے آجے سب کو مارتا ہے چور کہتا ہے سمسکروتی سے تمہیں برا نہیں لگ رہا شادی کے لئے منا کرتا سمسکروتی کہتی ہے لڑتے رہو بھائیہ چور کہتا ہے چپ وہ آجے سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میں ان کی باتوں میں آ گیا تھا مجھے بچا لو پلیز یہ بہت کترناک ہے آجے کہتا ہے تم نے آس تک بہت چین کھیچی ہوں گی آجے کو اور کھیس دو میرے اور اپنے لئے چور چین کھیس دائر ٹرین رکھواتا ہے اور آجے ہوتا تھا سمسکروتی اور باقی سب بھی آتے ہیں آجے اور پرسات بڑی مشکل سے ان سے بچ کے بھارتی کی گھر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ ایک آدمی سے بھی پوچھتے ہیں وہ آدمی بھارتی کے انکل تھے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اور بھارتی چھپتے ہوئے ایک جگہ جاتی ہے جہاں پہ اس کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کیا وہ ہمیں مار دیں گے ہمیں جلدی یہ جگہ چھوڑ کے جانا ہوگا نگیندر آتا ہے اور ایک گنڈا اسے کہتا ہے لگ رہا ہے ہمیں غلط خبر ملی ہے وہ یہاں نہیں ہے نگیندر کا آدمی روڈ سے ہر بوری پہ مارتا ہے ایک بوری کی پیچھے بھارتی اور باقی سب چھپے ہوئے تھے روڈ بھارتی کی ہاتھ پہ لگتا ہے اور نگیندر کا آدمی خون دیکھ کر خوش ہوتا ہے بھارتی کا بوتر پہ خون لگا کے بھار بھیستی ہے نگیندر کا آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ جاتا ہے نگیندر بچے کو دیکھ کر پوجا کر رہا تھا پنڈی جی کہتے ہیں عام طور پر لوگ بھگوان کی فوڈو دیکھ کے پوجا کرتے ہیں لیکن بچوں کو دیکھ کے تم کیوں کر رہے ہو نگیندر کہتا ہے یہ میرے لئے بھگوان کی طرح ہے نگیندر کہتا ہے پنڈیت کو مار ڈالو یا کاٹ ڈالو پنڈیت بھاگتا ہے نگیندر ماسٹر سے کہتا ہے یہ بھی غلط پڑا ہے تم نے کہا تھا بچے بھگوان کا روپ ہے ایک بھی چیز ہی پڑھائی ہے تم نے چی کیسے ماسٹر ہو اس کا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے بھارتی نہیں ملی نگیندر ایک مووی کا سین دکھا کے اسے موٹیویٹ کرتا ہے آدمی جاتا ہے گستے میں اور سین آج یہ پہ شپت ہوتا ہے وہ بھارتی کی کولیج جاتا ہے اسے پت چلتا ہے بھارتی سسپینڈ ہے اور پولیس ٹیشن بھی جاتا ہے وہاں کوئی پولیس والا اس پر دھیان نہیں دیتا ایک پولیس والا سائیڈ میں اسے بتاتا ہے کہ اس آدمی نے بھارتی کی کمپلینٹ کری تھی وہ آدمی بائک سے جا رہا تھا آجے اس کے پیچھے جاتا ہے آدمی بھاگ گیا تھا بھارتی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے بھاگنے والی تھی آجے اسے پکڑ نہیں پاتا وہ رکھتا ہے اور چائے پیتا ہے جو بچہ بھارتی سے بات کر رہا تھا وہ بھارتی کا نام سن کے آجے کو کہتا ہے میں نے بھی انہیں بہت دن سے نہیں دیکھا آجے کہتا ہے جیسے یہ وہ تمہیں دیکھے مجھے بتانا آجے جاتا ہے آٹو میں نگندر کا آدمی گنڈوں کے ساتھ بھارتی اور باقی سب کے پیچھے آتا ہے بھارتی اور اس کے سب بچے بھاگتے ہیں اور نگندر ان سب کو گھیڑ لیتا ہے نگندر کہتا ہے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا وہ بچہ آجے کو دیکھتا ہے وہ آجے کو آواز لگاتا ہے لیکن آجے آٹو سے چلے جاتا ہے لیکن واپس پھر وہ پیچھے لیتا ہے آٹو نگندر کا آدمی کلاری فیکتا ہے آجے روکتا ہے اور بھارتی کو کہتا ہے ہم آجے کے دو ہوتے ہیں ہم سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں آجے کو کام آگیا جروری اس لیے اس کے جگہ ہم دونوں آئے ہیں شادی کی تیاری دیکھنے آجے کہتا ہے کون مارے گا مجھے ساری کوششیں تو تُو نے کر لی اچھا یہی ہوگا تُو بھاگیاں سے ورنہ تُو گیا آجے بہت گنڈوں کو مارتا ہے نگندر کا آدمی ڈر جاتا ہے آجے کہتا ہے میں چاہتا تو تم سب کو جان سے مار سکتا تھا لیکن ہم بارڈر پہ تمہاری جانوں کے رکشہ کرتے ہیں میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں اپنی جان بارڈر پہ دیتے ہیں تمہیں صرف کرنے کے لیے تم وومن کے ساتھ بتنمیزی کر رہے ہو کیسے کام چلے گا مجھے نہیں پتا ان سب کے پیچھے کون ہے لیکن میں پتہ لگا لوں گا اور چھوڑوں گا نہیں اور چیزیں بہت خراب ہوں گی ابھی میں تمہیں چھوٹا بریک دے رہا ہوں اس کے بعد پرابلم تمہارے لے بہت بڑی ہوگی اور آجے ایک چولے پہ لات مارتا اور نگندر کا پوسٹر چلتا ہے اور باقی کے سٹوریم آپ کو اگلے پارٹ میں سنائیں گے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیسن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹینکس پر ووچنگ